السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں سب دوست ہیری ایسے ہوں گے دوستو آپ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ بیوی پیکو والی مشین اور لاک والی مشین آپ کہہ سکتے ہیں ایسے فینسی پیکو والی مشین آپ کہہ سکتے ہیں دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس مشین پہ فینسی پیکو آپ کوئی بھی پیکو کرنا چاہتے ہیں کسی بھی قسم کی پیکو تو وہ کیسے کر سکتے ہیں فار اگزمپل میں آپ کو پیکو کرنی چیک کرواتا ہوں کہ کس طریقے سے کرتے ہیں زگ زگ پیکو آپ کو میں دکھاؤں گا کٹاؤں والی پیکو جس کو کہتے ہیں وہ آپ کو میں کرنی بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ نے ہاتھ کو کس طریقے سے رکھنا ہے نیچے والی سیڈ پہ کس طرح رکھنا ہے اور اوپر والی سیڈ پہ کس ہاتھ کو رکھنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ چار داگے آپ کو چاہیے ہوں گے چار داگے آپ نے کچھ اس طرح سے لگا لینے ہیں یہ بڑے لپر والا داگہ ہے یہ چھوٹے لپر والا داگہ ہے یہ والا یہ اس کے بعد یہ میڈ والی سوئی کا داگہ ہے یہ اس کی لیفٹ سائیڈ والی سوئی ہے یہ رائٹ والی سوئی والا داگہ ہے تو یہ میرے پاس سیون فور سیون مشین لگی ہے جس کے جس پہ میں نے فینسی بھی کو سیٹ کی ہوئی ہے یہ میں نے تھوڑا سا تو بٹا کیا بھی ہے اور آپ کو کر کے چیک بھی کراتا ہوں اور آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے ہینڈ کو رکھنا ہے اور کس طریقے سے آپ نے اس پیکو کو کرنا ہے تو چلیئے دوستو اگر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پریز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کر دینا میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکل کے بٹن کو بھی دبا دیجئے جا کے میری آنے والی نئی ویڈیو کسی بھی حوالے سے چاہے وہ پیکو کے حوالے سے یا آپ کو مشین رپیرنگ کے حوالے سے ملتی رہے اور اگر کسی ویڈیو کے متعلق آپ نے کسی بھی بار میں پوچھنا ہو تو مجھ سے وہ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں تو چلی دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں تو یہ دیکھیں دوستو یہ والا ہاتھ جو ہے یہ رائٹ ہینڈ جو ہے دائیں ہاتھ یہ آپ نے اس طریقے سے اس کے اوپر رکھنا ہے اس ٹاپے کے اوپر رکھنا ہے اس ڈکن کے اوپر اور یہ جو لیفٹ ہینڈ ہے بایا ہاتھ یہ آپ نے اس جگہ پر رکھنا ہے جو ہی آپ مشین کو چلائیں گے مشین کو چلاتے چلاتے آپ نے جس طریقے سے کارٹ بنانا ہے اسی طرح اس ہینڈ کو بھی اس طریقے سے لے کے آنا ہے اور اس ہاتھ کو بھی آپ نے فرکزمل کارٹ بنا رہے ہیں اس طریقے سے لے کے آنا ہے تو آپ کو چلا کے چاہتا ہوں یہ دیکھیں گے یہ میرا بایا ہاتھ یہ دائیں ہاتھ تو یہ دیکھیں دوست کو اس طریقے سے آپ نے چلانا ہے جب کٹ اس طرف جائے گا تو آپ نے اینڈ کو اس طرح سے لے کے آنا ہے اور یہ ان دو انگلیوں کا استعمال بائیں ہاتھ کی ان دو انگلیوں کا سارا کام ہوتا ہے یہ دیکھیں اور اس ہاتھ سے آپ نے اس ہاتھ سے آپ نے کپڑے کو اس طرح لیفٹ رائیڈ کرنا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اپسورٹ ٹانک کا زگ زگ کا کٹ ورک بکو کا آپ جس سے گھر سکتے ہیں تو اس طرح بہت ہی سانی سے آپ جن ہواتینوں نے گھر میں مشین رکھی ہوئی ہے وہ بھی اس کی پیٹنگ کر سکتے ہیں گھر میں کر سکتے ہیں اور جن لوگوں نے نیا کام شروع کی ہے جو بھی یہ ٹیکو کرنا نہیں جانتے خاص ان کے لئے یہ ویڈیو ہے اسی طریقے سے آپ نے یاد خیال رکھنا ہے یہ کہ ٹیکو کرتے وقت خاص کر زگ زگ دیو کرتے وقت آپ نے یہ دھپٹے کو لوز رکھنا ہے ٹائٹ کر کے رکھیں گے تو آپ کی مشین آپ کی مشین جو ٹانکہ کو فراب کرے گی اور اس میں ٹانکہ میس بھی کرے گی تو خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اپنی سائیڈ جو ہے آپی آپ والی سائیڈ جو ہے اپنی سائیڈ سے یہ کپڑے کو لوز رکھنا ہے اور یہ والا ہاتھ بھی اس کے ساتھ ساتھ اس طرح بائے ہاتھ کو چلانا ہے اس طریقے سے آپ نے ٹوپٹے کو مقمل کر لینا ہے تو یہ میں نے بتایا آپ کو زگ زگ پیکو کے حوالے سے تو یہ دوستو میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پریز لائک کر دینا اور مزید ویڈیو لے کے آتا رہا ہوں گا اگر آپ کو کیا اللہ حبی یاوید موسیقی